موسیقی 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 امید کتیب سو خیریہ سی ہوں گے تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں پی پی سی لیکچر بارٹنی اس لیبس دوزہ تیس کا اس لیبس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں اس میں جاندے ایک پوائنٹ ایڈ کروں گے سب سے پہلے ہم ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کون سی بوک کو فالو کرے کہ ہم اچھے مجرم کے مارکس کین کر سکتے ہیں نیکس پی پی سی بارٹنی کے پی پی شین کو کیسے کریں کون سے سٹارٹ کریں اور لازم میں آپ کو ایک آنانسمنٹ کروں گی نیکس ہے افجکٹی بوک کون سی فالو کریں یہ بوک اچھے ہیں جو کافی سٹوڈن بار پر پوچھتے رہتے ہیں کہ کون سی افجکٹی بوک فالو کریں جو کون سی سب سے بیسٹ ہو جس میں موسیقی ایم سی کیوزر جن کے پی پی سی بارٹنی کے ریلیٹیڈ ہوں سب سے پہلے ہم ٹیسٹ پیٹرن کی بات کر لیتے تو ٹیسٹ پیٹرن پی پی سی بارٹنی کا ایٹی ماسک کا پی پر ہوتا ہے یہ کہ بارٹنی کے ریلیٹیڈی ماسک کا پی پر ہوتا ہے اور جنرل نالج کا ٹونڈی ماسک ہوتا ہے نیکس ہے مارک آف ایچ کوچن جن کے ہر ایک کوچن کا ایک وان مارکس ہوتے ہیں لیکن اگر وہ ہی کوچن اگر رانگ ہو جائے تو اس میں 0.5 اس میں کٹنگ ہوگی کیونکہ نیگیٹیو مارکنگ ہوتی ہے نیکس ہے ٹوٹل مارکس انڈرل نیگیٹیو مارکنگ ہوں میں آپ کو کلیئے کر دوں گے یہ ہوتی ہی ہوتی کیونکہ پی پی سی کا یہی ہی مطلب ہے کہ اگر آپ نے ایک کوچن ٹھیک کیا ہے تو اس میں سے اگر دوسرا کوچن رہا ہو گئے تو جو ٹھیک ہوئے اس میں سے 0.5 مارک آپ کی کٹنگ ہوئی تھی لہٰذا اس لئے پی پی سی کی پی پیشن کو ہمیں بہت جلدی سٹوڈنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں جلدی سٹارٹ کرنے سے مطلب امراض ہے کہ اس پہ سٹوڈنٹ وہ یہ گراجویشن کرتے ہیں وہ ساتھ ہی پی پی سی کی پی پیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ پی 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 سی کی پی پیشن میں ہر چیز آپ کو کلیئر کرنی پڑتی ہے آپ کے سلیبس لے گا کونٹینٹس لے کر آپ کے ہر چیز آپ کو ہونی چاہیے نیکس ہم بات کر لیتے ہیں سلیبس کے بارے میں سلیبس میں بیسیکلی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے جو سلیبس میں ہے وہ الڈی تو الڈی میں آپ کو ریجن ایولیشن ڈسٹیبیوشن کلاسیفکیشن ریفرنس ڈینڈ سٹرکچر لائف ہسٹی ایکالوجی ایکنومک اپانڈر سائنو فائٹا بسیلو فائٹا فیو فائٹا ریڈو فائٹا کلورو فائٹا تو یہ دیکھا یہ بلکل سیم ایسے ہی کیونکہ آپ کو ہر چیز الڈی کے بارے میں نہیں چاہیے اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ پی بی ایسے کی پی بیشن کرنا اتنا آسان کام نہیں کیونکہ اس میں صرف ٹوٹل تین اٹیمٹ ہوتی ہیں اگر آپ کسی ایک اٹیمٹ میں پاس نہیں کرنا پائے تو آپ کا چانس میس ہو جاتا ہے فی نیکس دوسری اٹیمٹ میں آپ جانا پڑتا ہے اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹیمٹ سکور رہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ٹیس ہر حال میں پاس کرنا ہی کرنا ہے لیکس الڈی کے بعد ہم بات کریں تو فنجائی تو فنجائی میں سٹرچر پلانٹ پارڈی ڈیویلمنٹ اسکل سی ڈیم این کونیڈیم ریپرڈکشن کلاسیفکیشن فیو فائٹہ فیزیولوجی این اکنومی اپارڈٹہ دا مین گروپ فنجائی ڈیسیز آف اکنومی اپارڈٹہ پلانٹ این ڈیر کنٹرول نیکس ہے برائی فائٹہ جو تھرڈ گروپ برائی فائٹہ تو برائی فائٹہ میں بیسی کے لئے ایولیشن سے سٹارٹ ہوکے نا یعنی کہ ایولیشن سے سٹارٹ لے کر اس کے گمیٹو فائٹ سپورو فائٹ سٹرچر ریپرڈوشن کلاسیفکیشن اکنومی اپارڈٹ ویریس میتھڈ آف میمبر جیتنے اس کے تھری میمبر ہیں لیور ورز موسیز این ہونر ورز ان سب کو آپ کو وان وائ وان کلیر لی پڑھنا ہے اور ریڈ آؤٹ کرنا بے شک ٹیکس بک سے ریڈ آؤٹ کریں بے شک کسی فیرمس آتھر کی بک سے ریڈ آؤٹ کریں نیکس برائی فائٹہ کے باد ہیں ٹیڈو فائٹہ تو یہ ٹیڈو فائٹہ فیچر الٹرنیشن جنریشن ایولیشن تنڈینسی میریس ڈوین فسیلو فائٹہ سفینو فائٹہ ایولیشن آف سیڈ یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کو ٹیڈو فائٹہ میں کرنے ہی کرنے یعنی کہ کوئی چیز آپ کو سکیپ نہیں کرنے تو کافی سائز ٹیڈو فائٹہ پوچھتے ہیں کہ ٹیڈو فائٹہ دیکھ لیں لیکن بیٹا اثر نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے کہاں سے کوئی بھی کوچن ہو کیا پتا کیدہ سے کون سا کوچن آ سکتا ہے وہ ایکنومنگ اپارنٹس کے لحاظ سے اس کے میمبر کے لحاظ سے کلاسکیشن کے لحاظ سے اس کے ایولیشن کے لحاظ سے اس کے ریپرڈکشن کے لحاظ سے ہر چیز اپارنٹ ہے ٹیڈو فائٹہ کی بچھا جاتا ہے اس کی بیسیکلی ریزر یہ ہی ہے کہ جیمنسپورم بیسیکلی یہ پلانٹس کا یہ مین کریکٹر ہے جیمنسپورم انجیسپورم جیمنسپورم میں جنر کریکٹر لائی فیسٹی ایولوشن ڈینسی سائنو فائٹہ کو نیڈو فائٹہ اینڈ جنگو فائٹہ سٹرکچر آف سیڈ کے بارے میں آپ کو یاد کرنا ہے اور اچھے سی ریڈ آٹ کرنا ہے بے شک ٹیکس بک سے کرلے بے شک کسی آتھر کی جیمنسپورم کے بارے میں بات کریں نیکس وہی سیم چیز انجیسپورم انجیسپورم میں آپ کو اس کی فلاور کی ٹیکسونمی فلاور کے نوٹ میں ہے پلان کے نوٹ میں نمبرولوجی ٹیکسونمی ہر چیز آپ کو ریڈ آٹ کرنی ہے تب ہی آپ کا جا کے انجیسپورم سلے بس کور ہوگا پارٹو میں آپ کو پیپر ڈی میں ہے یہ ٹیکس بک ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس پیپر ڈی ہے پیپر ڈی ہے تو اس میں سے یہ چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں پلان فیزیولوجی کے بات ہے پلان ایکالوجی اور پلان سائٹولوجی اور فورت نمبر پہ ہے جنیٹکس اب جنیٹکس میں کافی زیادہ سٹوڈنٹیں کیونکہ جنیٹکس جنیٹکس کا بھی ٹاپک ہے بیالوجی کا بھی ٹاپک ہے جنیٹکس میں آپ کو کرنا ہے جنیٹکس میں آپ کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جنیٹکس میں سب سے پہلا ہے جنیٹکس کرنی ہے جس میں لنکیج گرسنگ ہوگا جنیٹکس موٹیشن پولیپلائی اینڈکس دوسری نمبر پہ ڈیوائیڈ کی ہے وہ ہے بائیو کیمیکل جنیٹکس بائیو کیمیکل نیچر آف ایڈیٹی مانے مٹیئیل فائن سٹکچر آف جینز ٹرانسکشن ٹرانسڈکشن ٹرانسفارمیشن یہ وہ دونوں دیفرینشیٹ میں کی لحاظت سے بہت سارے امپورنٹ ہیں ملصہ ٹرانسڈکس میں ہیں قی سائم tougher جن جیونیٹکس میں ڈیوائی کیسیٹون ٹرانسکریپشن ٹرانسیلیشن آپ کو پتائی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر تو گرنسھ کیبخشن ٹرانسلیشن ڈیوائی کیسیٹو اسے نیکس جنیٹس کے بعد ہم بات کریں ایولیشن تو بیشتی کے لیے ایولیشن اگینیزیولوجی کا بھی ٹاپک ہے اور بیالوجی کا بھی ٹاپک ہے لیکن بارٹنگ میں بیشتی کے ریلیٹے کافی دو تین ایم سی کیسے پوچھا جاتے ہیں جس میں اس کی تھیوری ایولیشن تھیوری کے بعد میں پوچھا جائے گا کہ کس ایئر میں ہوئے ہیں نیکس ملی مارگکیزم کی یا ڈاروان کی تھیوری کے بعد میں پوچھا جائے گا تو نیکس ہم بات کر لیتے ہیں اس میں بوکس تو بیسیکلی بیٹھا آپ کو بوکس کون سی لینی ہے سب سے پہلے آپ کو بارٹنگ کی جتنی بھی پیپر اے بی سی ڈی ہے وہ ساری بوک سے ٹیکس بوک لینی ہے اسی ٹیکس بوک سے آپ کو اپنی سٹر پیر پی پیشن سٹارٹ کرنی ہوگی کیونکہ ٹیکس بوک آپ کے پی پیشن اچھے سے نہیں ہوا پر گی اس کی ریزن اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک آپ ٹیکس بوک لینے نہیں کرتے تو آپ کسی بھی ابجیکٹی بوک کو فالو نہیں کرنے نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو اس کو کوئی مئر پروپس نہیں ہے نہ ہی کوئی سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ جب تک آپ ٹیکس بوک سے آپ کو ریڈوٹ نہیں کی اچھے سے ٹاپک آپ نے اس کے نام ہوم نہیں دیکھے کہ وہ کیا ہے اس کی کیا چیز ہے کہاں سے سٹارٹ ہو اور اس کے ابلیشن کیا ہے تو میں ایک سا کہتی ہوں کہ سٹوڈر کو کہ آپ کو اگر کسی بھی چیز کو فالو کرنا ہے کسی بھی چیز کا ٹیسٹ دینا ہے تو سب سے پہلے اپنی ٹیکس بوک کو فالو کریں کیونکہ جیسے آپ ٹیکس بوک میں ایک دفعہ ریڈوٹ کرتے ہیں then آپ کسی ابجیکٹی بوک کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو چیزیں سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی بھی ساتھ ایسا ہی ہو جنگر آپ کو چیزیں سمجھانا شروع ہو جائے کلیر ہونا شروع ہو جازیں سمجھانا شروع ہو جیسے اس کے لئے بھرکے ٹیکس بوک کی طرح ستیدھے جانا ہے نیکس ہم ممسدیا چیزیں پوچھیں پریکٹیس بوک کو کونسی کونسی یوز کریں جسے ہم کہتے ہیں ابجیکٹیب کو کونسی تو اس کے لئے میں سب سے پہلے وہ اپجیکٹیب اور مکسی بوک ہے core down پی guardians پی بی اسی کی یہ بہت اچھی بوک ہے تقریب بھرک میل سیک ہے مک مل جائے گا جو کہ پی بی ایسی بارٹنی کے لیلی ربی تک ہو چکا ہے نیکس ہم بات کریں تو کارورن بارٹنی پی بی ایسی کی ہے یہ بک یہ بھی انگین بہت اچھی بکس ہے نیکس ہے علمی بارٹنی پی بی ایسی کی بک ہے یہ اگین یہ وہ بکس ہے جس میں آپ کو یعنی کہ اگر آپ مائنر سٹوڈن ہیں مائنر سٹوڈن یعنی کہ آپ زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو علمی بارٹنی پی بی ایسی کی بک کو ضرور فالو کرنا چاہیے نیکس ہے مارڈرن پیپر اینڈ اوڈیجنل بارٹنی بوکس یہ وہ چار بوکس ہیں جو کوئی آپ کو ہر حال میں فالو کرنی چاہیے لیکن اگر آپ نہیں کہا سکتے تو اس کے لئے میں نے ایک نیا سیکشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پی پی سی بارٹنی کا جس میں ہم ان چاروں بوکس کو وان وائ وان ڈسکس کریں گے یعنی کہ اگر آپ ان بوکس کو نہیں بائے کہا سکتے کیونکہ کافی زیادہ مہنگائی ہے اور حالات بھی کافی زیادہ خواب ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک سیکشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اسی چینل پہ آپ کو لنک مل جائے گا نیچے تو اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم جتنی بوکس ہیں انہوں سب کو وان وائ وان ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم جیسے کہ اس کا پیٹرن کیا ہوگا اور اس کے کیا میتھڑ ہوگا میں نیکس ویڈیو میں اپلوڈ کروں گے کہ ہم پیٹرن کی پیٹرن کیسے سٹارٹ کریں گے تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھئے گا اور اس میں آپ اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ ہمارا یہ میتھڈ اچھا رہے گا کہ آپ کو اسے اگری کرتے ہیں کہ آپ اسے اگری نہیں کرتے نیکس ہم بات کر لیتے ہیں ٹیسٹ پیٹرن سیکشن یہی کہ ہم فالو کرنے جاری اس سارے ابجیکٹی بوکس کو اور ان سارے ابجیکٹی بوکس میں ہم ون وائ ون ایک ایک ایمسی کیوز کو ہم ڈسکس کریں گے یعنی کہ یہی ابجیکٹی بوکس کو ہم ڈسکس کریں گے یعنی کہ ان کو میں اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گی اور ہم سارے ایک ٹیم بنی ہوئے تو ہم سارے اس کو تقریباً آپ کی ہیلپ ہی ہو جائے گی اس طرح آپ کے کیا ہوگا کہ آپ کوئی بوک بائیور نہیں کھا سکیں گے یعنی کہ اگر آپ کھا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر نہیں کہا سکتے تو آپ کوئی ریزن آپ کے کوئی ٹینچہ لینے کے ضرورت نہیں ہم ڈیلی کے ڈیلی انہی بوکس سے آپ کے اسی چینل پر اپلوڈ کریں گے نیکس سب سے پہلے میں آج کی ویڈیو کیسی لگے کمیٹ پر ضرور بتائیے گا اور اس میں کیا چینجز آنی چاہیے جو میں نے بھی لاس میں بات کی ہے اور نیکس یہ بتائے گا پی پی ایسی کی پی پیشن کے لیے یعنی کہ ٹیسٹ کے لیے کتنے سٹوڈنٹ پہلے سے اپلائے کر چکے یعنی کہ کتنے ایسی سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے پہلے ٹیسٹ دیا ہے نیکس یہ اور کمیٹ میں یہ بھی بتائیے گا کہ لاس یو بات میں نے کی اس میں آپ کتنے پرسنٹ اگری کرتے ہیں اللہ حافظ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھے اور بیسٹ آف لکھ پی پی ایسی بہت نیو پریپیشن